دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اور حاضرین ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی پیغام اور ایک نئی جگہ پہ آپ لوگوں نے پیچھے مندر دیکھ سکتے ہیں انتہائی بہترین لوکیشن ہے ایک قریب ترین ہے پشاور کی بھی اور اگر کوئی سواس سے آنا چاہی تو یہ جگہ بہت فیزیبل پڑتی ہے آپ کو جگہ تو میں بات میں بتاؤں گا کہ یہ کونسی جگہ ہے لیکن یہاں پہ کلپ بنانے کا مقصد یہ تا کہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہی ہیں چلتے چلتے اسلامی بینکنگ یعنی ہم جہاں جائیں گے وہاں پہ اسلامی بینکنگ کا ایک نقطہ آپ کو سمجھاتے جائیں گے جگہ یہ ہے سہا گوٹ ویسی تو اگر ہم کہیں تو اس کو پشتوں میں سخا گوٹ کہتے ہیں اور سخا کا مطلب ہے گندہ لیکن یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہا سے نکلا ہے سخا گوٹ سخا کا مطلب ہے سخی میں دیکھوں گا انشاءاللہ دو تین دن یہاں پہ ہوں گا کہ یہ لوگ کتنی سخی ہیں اور اس کو سخا گوٹ کیوں کہا جاتا ہے لیکن یہ جبہ صرف اور آپ کو یہ دکھانے تھی کہ یہ پانی آ رہا ہے دریائے سواد سے اور کافی تاری لوگ میں نے رستے میں دیکھے ہیں ابھی صبح جب میں جا رہا تھا تب بھی لوگ نہا رہے تھے گرمی کے وجہ تھے لیکن یہاں پہ موسم موتدل ہے یہ جو میرے لپ سائٹ پہ یہ سڑک ہے یہ دیریکٹ آپ کو ملکن لے جاتی ہے اور اگر اس کو آپ بلکل آخر کونے تک جائیں تو ملکن کا ایک پہاڑ آپ کو نظر آئے گا سواد موٹر بے کے وجہ تھے اب ملکن کا رستہ جو نارمل گاڑیاں ہیں پرائیوٹ وہ یوز نہیں کر دی میرے بلکن رائٹ سائٹ کے سیدھا رستہ بشاور کو جاتا ہے لیکن صرف اور صرف یہ بات رکھئے گا کہ میں جب بھی اگلا کلپ بناوں گا تو انشاءاللہ اس میں اسلامیک بینکنگ ریلیٹڈ کوئی ایک ایشو آپ کو سواد کر دوں گا تو اسلامیک بینکنگ سیکھئے ایک پریکٹیشنر سے کہ ایک پریکٹیشنر کیسے سوچتا ہے اور کیا دیکھتا ہے اسلامیک بینکنگ کے بارے میں اور پھر اسلامیک بینکنگ کو اپلائی کیسے کرتے ہیں بینکس میں آپ کو یہ کلپس میری یوٹیوب چینل پر میں ملیں گے تو اگر آپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تو آپ اسلامیک بینکنگ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ سکتے ہیں صرف اسلامیک بینکنگ نہیں کچھ اچھی مناظر بھی آپ کو دکھاؤں گا جیسے آپ کو میں یہ منظر میرا کیمروین دکھا سکتا ہے یہ بھی اس علاقے کا ایک خوبصورت منظر ہے تو آج صرف اور صرف آپ کو انٹروڈکشن کرانا تھا اس جگہ کی انشاءاللہ اگر ایک خیل میں میں آپ کو اسلامیک بینکنگ کی ایک کریو بتاؤں گا کہ اسلامیک بینکنگ بھوتی کیسے ہیں تب تک انہیں بہت شکریہ